خوبصورت ماحول بن گیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ گھاس کئی نہیں اڑے گا ادھا سے دیوان سے یہ پائے پوچھ رہا ہوں کہ آپ خوش ہو نا بہت خوش ہو بہت خوش ہو جکے ہیں اور یہ دیکھیں پلیٹو میں جانا میں جانے ڈال دیئے ہیں اور صاحب کو جانا ہم دے رہے ہیں میری ماما جب شام ہوگی تو آبے ختم ہو جائے اس میں الحمدللہ ایڈ ہو گیا نمک ڈالنے کے بعد پانی ڈالنے کے بعد جان کوئی ایک چاول نیچے گی رہا ہو آن جی عبد المالک بھائی آج چاچو جان چاچو جان لڑتا بھی زکیاں سے ہے بیسو بیچارنا اسے کمزور ہو گیا آٹھ پائیں نکال لو میں نے کہا آٹھ پائیں مانٹی بھی نہیں ہے میری بنا رہی ہے ادھر سے اسیب تھکا ہوا آیا وہ سو گیا ہو گیا یار خادم پھر یہ والے چاول امی نے میکس کر لیا یہ جگہ بھی بند گئی مٹی شٹی ڈال دی آمین سوراج کو دیکھو کیسے دیکھیں وہ اس چھپر کے پاس پہنچ گیا امی جان جو ہے دیکھیں بچڑا کھول کے لئے جا رہی ہے اتنا چھوٹا رس آمی یہ کیسے بانتی ہو مٹی شٹی ڈال دی مستریوں نے اپنے دھیاری پوری کی انہوں نے اپنے دھیاری پوری لگا لی مٹی شٹی ڈال دیار پر پھر مٹی شٹی ڈال دیا پھر مٹی شٹی ڈال دیا تو اچھی جگہ ہو جائے جو چھوٹا بچڑا ہے اس لئے کے لئے آسانی سے کھا رہے ہیں دیکھیں ماشاءاللہ بہت اچھا کیا ہاں جی اسلام علیکم پیارے بہن بھائیوں کیسے ہوں میں ٹھیک ہوں ٹھیک ہوں سوال آمدل اللہ ٹھیک ہوں ٹھیک ہوں شام کا ٹائم ہے ہماری ویڈیو بھی شروع ہوگی ماشاءاللہ سے جو بیمار ہیں اللہ پاک انہیں شفاہ دے جو چلتے نہیں سکتے اللہ پاک چلنے کی طفیق عطا فرمائے آمین ان کے اولاد نہیں ہیں اللہ پاک بہت جان دے نیک اولاد سے نگا رہے ہیں آمین جو اولاد ہے بگرنا انسان کچھ بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے اولاد ہوتے ہیں تو صحیح ہے جانواروں کو پانی پلا رہے ہوں ابھی جہاں ابھی امی جہاں جہاں پانی پلانے آئی ہوئی ہیں اور آج نا میری آنکھوں کو دیکھو ذرا غور سے آنکھیں یہ تو لال ہو گئے کیا وجہ اتنی لال ہے دیکھو دھوپتی وجہ اتنا اس میں نا درد ہے آنکھوں میں میں نے صحبہ کو کہا دھوائی ڈالو کہتی ہے شام کو جب سو تاب ڈالو ہاں شام کو ڈالو ہاں شام کو ڈالو ہاں ہاں مار رہا ہے مجھے چلو اس کو بانتا ہاں اوپر سے طبیہ ٹھیک نہیں ہے اتنا اتنا وہ ابھی بھی بازو میرے دکھتے ہیں بیک سیڈ موڑا بس پتھے دکھتے ہیں مہمانو کے ساتھ چلا گیا مجھے بھیجا گیا تھا کہ آپ جاؤ گھما پھرا لاؤ گھما پھرا 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 جو میں ماناتا ہے سرے بولتا ہے اپرا علاقہ دکھو صحیح ہے چلو ہاں بس یہ ابھی ویڈیو بنا کے ہمارا تو انڈ ہے چاچو بھی آئے اور کام میں لگ گئے وہ کار رہے ہیں ہاں ساڑ گئی تھی بیچ میں ہاں 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 اس لئے آئے ہیں اس لئے آئے ہیں اس لئے کہا کہ میل بھی لیں گے اور کام بھی کار لیں گے اس لئے آئے نہیں تھے کبھی نہیں ہے وہ چاچو چکر لگایا اور اس کا بیٹا نہیں آیا وہ نہیں آیا تھا اس لئے کام میں بھی جاتا ہوں ہاں ہاں جو رشتہ دار ہوتا ہے کبھی کبھی یاد آتی ہاں جاتے ہیں چلو ٹھیک ہے آپ پانی پی رہے ہیں میں جا کر دکھا دوں ہاں چاچو کے لئے چاول پلاو پکا رہے ہیں کیونکہ کال گوشت بنایا تھا صبح کی ساکب دودھ خراب ہو گیا گائیں آئی نہیں ساکب رو رہا ہے دودھ روزانہ خراب ہو جاتا ہے روز فرج میں ہوتا تھا آئی میں ہوتا 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 ہے ساکب دودھ روز روز کھنٹا ہوتا چال جاتا خ انویٹہ جاتا ہوتا ہے روز کھنٹا ساڑ گئے فرج میں دودھ خوش کی جب ایک مشینہ چلائی ہوئی مسئلہ بان گیا ساکب دودھ دودھ روز کی طرح ہے چلو ٹھیک ہے آپ پھر روز کہوں پھر کہ سحسن رات کے دھائی بجے تک ہمیں جاگتی رہیں ساکیب کی وجہ سے ساکیب باہر خود سو نہیں رہا تھا راتی تک لیت تھی تو رو رہا تھا جھولا 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 رات کے دھائی با جگہ وہ تو اہو سارا رہتی جب بڑا ہوگا تو تو میں بات کرو گی تو پوری پوری رات تو ہماری ممہ اور میں رات جا گئے ہیں تو پالے اکھی ڈالے تو وہ تبھی مانے گا وہ نہیں مانے گا اب آپ کے اپنے بیٹے مانتے ہیں بیٹے نہیں مانتے ہیں جو مائی ہوتے ہیں جو مائی ہوتے ہیں پوری پوری رات جاگی ہیں رات دن ایک کا دیتی ہیں کوئی تکلیف ہوتا ہے وہ مبا کو دادی کو پریشانی اتنا ہوتا ہے پورا سارے گھر والے ہم پریشان تھے ساب کے اٹھا اٹھا کے تھاک گئے بارہ بجے تک تو ہم جاگتے رہے تو کانسر نے کانسر کے ساتھ سو گئی پھر ہاتھ سے جھولا جھلایا ہوتا ہے بیٹھے بیٹھے مائی سے میری کمار میں داد دھو رہا ہے پھر لیٹھ کے جھولا دھو رہا ہے پھر انڈی چار پھائی سے سو گئی شلو یہ ویڈیو ثبوت میں رہے گی اگر یوٹیوب چلتا رہا تو تو یہ ساکب کو دکھائیں گے بڑا ہوگا تو اس کو دکھائیں گے کہ یہ دیکھو سنو انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ خائر کرے گا آمین ہمارے ساکب کی بلکل اللہ پھگند بھی زندگی کرے اور خوشیاں ہمارے کہاں بھی ہمشاں رہے ہیں اور یہ دیکھیں چار پھائی باہر نکال دھو استرد پھائی اور ابھی وہ چلے گا کام کر با پھر След صبی. شدا Kentucky چار پھائی آٹھ پھائین آٹھ پھائی میں نے کہا آٹھ پھائی آٹھ پھائی نکال لو چار پھائی کہو بھائی آٹھ پھائی نکال لو چار پائی چھوٹی ہوتی ہے آٹھ پائی نکالو وہ بڑی ہوگی یہ دیکھیں چار پائی لے آئی ہے میں نے اس کو بولا آٹھ پائی نکالو مانتی بھی نہیں ہے میری یہ آگئی آٹھ پائی بھی چاہے بولو چاہے آگئی ہے جو بھی چیز ہے جو بھی چیز ہے آگئی ہے استحانا کیا کر رہی ہو میں نے سنا ہے کھیل کود رہی ہو دوبٹہ کہاں آئے دوبٹہ پہن لو اچھا چاول پاک گئے ہیں میں ہی ابھی بھائی کی بنائی کار کے اچھا دیکھنا چاہتا ہوں میں آجو آلو کی بنائی کیسے کر رہی ہو آپ میں بھی زرہ دیکھوں کہ ہماری جو بیگم بیگم کیسے چاول پکاتی ہے پلاو آجو دیکھیں جی سو بیا جو ہے آج ہری مچوں والا پلاو بنا رہی ہے آپ سے دیکھنا ہے انشاءاللہ ضرور اس میں آلو کی بنائی ہو رہی ہے آلو بھی نہیں ڈال رہی ہے ہری مچوں والا دل کار رہا تھا ہری مچوں والا پکاو اچھا ہلتی بھی نہیں ڈالوں گی واہ ایسے سفید چاول ہونا اچھے لگتے ہیں سچا می جان ہاں جی ایسے سفید کھانا چاہتے ہو ہاں جی تھوڑے سا لالو پیلے کے لئے جب آلو ڈالے ہوئے ہیں ہاں ہاں تھوڑے سا لالو ڈال دے ہلتی نہیں تھوڑے سا لالو ڈال تھوڑے سا لالو ڈال تھوڑے سا لالو ڈال دانت تو دکھانے کے ہوتے ہیں دکھانے کے تھوڑی ہوتے ہیں دلو اب اس میں ڈالو لے آئی ہو تو ہاں بھی دیکھنا چاہتے ہیں کتنا ڈالتی ہو آپ مرچیں اس میں آدھا چمہ ڈالوں گے آدھا چمہ ڈالو ہاں اے ہاں بس کافی ہے اس کا نا کار مٹی پر ہوں گے ہاں تو کلی سیٹھ بنٹا چھوڑے دوسرا ہونگی اس کا اپنا ڈپا اس کا ڈپا ٹھپ توٹ گیا خراب ہو گیا ہاں اور ڈپا وڈھونوں گی ہاں جاں 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 گی ہاں جاں 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 گیا ٹھیک ہو گیا اس میں الہمدلعی لے پانی ڈالنے کے بعد اب جو ہے آپ کو پوزیسن ڈکھاتے ہیں اپنے پلاو کی اور وہ دیکھیں چاوال آ چکے ہیں ہمارے پہنچے ہیں خیر سے خیر سے پہنچے تھے ہاں جی راستے میں کوئی دکھت نہیں ہوئی دکھت مطلب سمجھ گئی ہوگی کہیں گر رہے ہیں کہیں کوچھ نقصان کوئی ایک چاول نیچے گرہ ہو کوئی دھونے میں مسئلہ نہیں کوچھ بھی نہیں ہوا اگر کچھ مسئلہ ہوتا ہے اس کی تانگیں ٹوچ جاتی اچھا یا صحیح ہے جردی ویڈیو کا پلیٹ کروا میری آنکھوں میں اتنا داد ہے مجھ سے نہیں کھڑا جاتا اتنا داد ہے میں نے اس تیم آپ کو بولا دوائی ڈال دونوں آنکھوں میں میں کیا بتاؤں اچھا چاول دکھانے آیا تھا دونے لگیا پانی پہنے جاتا ہے پانی بلکل اچھا چلو یہ چاول ڈالو اور میں جا کر دیکھتا ہوں باپ کے امی آگئی ہے دوبارہ سے جب بھی میں کچھن میں بنا رہتا ہوں تو امی ضرور چکا لگاتی ہیں اور شاکیل بھی لگتا ہے بکریاں لے کے آ چکے ہیں وہ دیکھیں ابھی بکر حسید ہی گھاس پہ آئی ہیں ان کو واپس لے کے جا رہا ہے اپنی گھر لے جائے گا اور ہماری جوانی در ڈھک دے گا وہ ہماری حسیب لے گیا ہے حسیب لے گیا ہے اس نے نہیں چھڑا تھا نہیں اچھا چلو کوئی بات نہیں ہمارا حسیب ہے جب تک بکریاں ہیں تو وہ چھڑا دے گا ہماری حسیب لے گیا ہے ہماری حسیب لے گیا ہے صحیح ہے تو ٹھیک ہے اب میں جاؤں آپ کے چاچو سے تو ہالوال پوچھیں آج کے دن یہ بنتی ہیں کہ نہیں ہماری حسیب لے آپ کو ٹائم ہے تو آپ بھی آ جانا ہماری حسیب لے گیا ہے پھر اس کو مکس کروں گے پھر نمک پکر چیک کر کے آ جاتی ہے آج کے دن کام کام پلیٹ ہوتے آیا نہیں میری ماما جب شام ہوگی تو ختم ہو جائے وہ تو مجبوراً کرنا پڑتا ہے ختم یہ تو نہیں کہ ختم ہو جائیں گے اللہ پاک نے اس لئے رات بنایا ہے جو رات آج کال دور میں مہ گئی دے حالات میں تو رات دن کام ہوتے ہیں رات دن کام ہوتے ہیں لیکن اللہ پاک نے ریست کے لئے رات بنائی تھی جو بھی گھنٹا دو گھنٹے چار گھنٹے رات دن کام ہوتے ہیں سا رات دن کام ہوتے ہیں ختم نہیں ہوتے ہیں صحیح بات ہے اب بی بی نہیں آئی سا کے بچارے کا کیا کر رہی ہے اب بی سو رہا ہے جب اٹھے گا تو پھر پتا چل اللہ کرے گا تاب تک آ جائیں گی گائیں راکیاں جھولا دے رہی ہے تو جرانا جانا آ جائیں گا پتل موبائل لے گیا اسے بہت ہوتے ہیں ادھر آنا حسیب ادھر آو بات سنو منیب موبائل لے گیا ہوا ہے حسیب تو ابھی بکریاں لے گیا ہے چلو ادھر دیکھو جاگر لگا ہوتا ہے جیس کھٹا گا نہیں تو اسے کورتے ہیں ابھی والا آئے ہاں ہاں وہ تو ادھر باندر پر بیٹھے رہتے ہیں گاہیں لگتا دور گیاں گاہیں خود ادھر سے آ جاتی تھی تو منیب لے کے آتا تھا اور وہ نظر آ رہی ہے میرے خیال میں یہ ادھر ماسکٹ کے قریب بھی گاہیں کھڑی ہیں میں زوم کر کے دکھاؤں آپ کو ادھر دیکھتے ہیں چلتے ہیں ہاں وہ دیکھو ماسکٹ کے قریب ادھر آ کے دیکھو مجھے نہیں نظر آئے گی وہ ماسکٹ کے قریب ادھر دیکھو ہاں ایک دوسرے کی ہے وہ دیکھیں منیب نظر آئے تو دیکھیں کوئی اور ہے جو منیب یہ گائیں آئیں یہ گائیں سے قریب چلتی ہیں ایول سے ساتھ میں کسی اور کے اس میں بلیک زیادہ ہیں کیمرا تو اتنی دور سے دکھا دیتا ہے چلو پتہ کرتے ہیں ہم نے چاول بلکل کمپلیٹ کر لیا دم لگا رہی ہے ادھر سے امی اپنے چاول بنا رہی ہے ادھر سے اسیب تھکا ہوا آیا ہے وہ سو گیا ہے یہ دیکھیں اس کے زخم آپ چیک کریں آپ کے ساتھ کیا ہو گیا دیکھو پیروں کے بھی کتنے سونے منٹے ہوا آپ کو ہوا کیا ہے اگر ایستا بائک چلاتے تو یہ زخم نہ آتے باقی آپ کی مرضی ہے ابھی بھی اگر آپ نہیں سمجھے تو کیوں امی جان اچھا میں چاول دکھا دوں امی نے مکس کر لیا آپ نے مکس کر لیا یہ دیکھیں چاول بیلکل بیلکل وی آئی پی چاول پک چکے ہیں اوہ مزدار یہ دیکھو ہاں جی یہ بیس کو کھڑا یہ تھوڑے تھوڑے جنا یہ پریخ ہے ابھی دام لگیں گے آگ پینا تھوڑے 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 کے لئے کھڑیں گے اچھا انشاءاللہ انشاءاللہ اوپر سے یہ نہیں دوگی ایٹ وہ نہیں دوگی کندھوری نہیں ایٹ لگا دو نا تاکہ اس کو دباؤ آجا ہے ہوا نہ نکلے ویسے دیکھوں اس کے اوپر بھی آگ رکھتے ہیں نیچے بھی آگ رکھتے ہیں ہاں ہم آگ نہیں دیکھتے ہیں ایسا ہی بگا ہمارے پلاو جائے مکمل ہو چکے ہیں بہن بھائی نے ضرور بتانا ہے کہ پلاو کیسا لگا آپ لوگ کو کھائیں گے ان کو بلائیں گے جو کھانا چاہتا ہے آجا ہم سب بہن بھائیوں کے لئے بھیج دیں گے انشاءاللہ جلدی آئے جلدی ہے نا بھاگ کے ہیں بھاگ کے ہیں ساکیب کی طرح سے آج بتائیں ساکیب لڑا ہوا تھا وہ کیسے ابو جان نے بولا میں آپ کو سابون لے کے جا رہا ہوں جیسے اس دن لڑا ہوا تو زکیہ کے ساتھ ابو جان نے جو ہی سابون اٹھایا اتنا زور زور سے چیخ رہا تھا پھر ابو جان نے سابون رکھ دیا پھر ہسنے لگے ابو جان کو بیکھ کے پھر کہتا ہے اٹھاؤ پھر ابو جان نے سابون اٹھایا پھر چیخ رہا ہوں اس کی کسی چیز کو ہاتھ لگا کر دکھاؤ میں نے تربوز کھا رہی تھی بھا بھی جان ساکیب بھی بیٹھاتا ہے میں نے تربوز کی پلیٹ اٹھا لی میں نے کہا ساکیب کی زینہ پلیٹ میں لے جا رہا ہوں خموش ہے کہ ہستا رہے گیا اس نے کہا میری چیز توڑی ہے اس کو پاپ اور اٹھائیں پھر رہنے لگ جاتا ہے آج آج اواج اچھا دکھاؤ آج بن جائیں گی آج بن جائیں گی ایک بن جائیں گی اچھا دوسری کو ٹاک لگ رہے ہیں ماشاءاللہ چاچو جی محنت کر رہے ہیں دوپیر سے بنا رہے ہیں انشاءاللہ پلیٹیں کمپلیٹ کر کے بنا کے ہی جائیں گے اور یہ الفی ابو جی لے کے آیا تو وہ لگا رہے ہیں یہ نیچے سے پہلے بھی نیچے سے لگایا جا یہ رکھ کے پھر سیٹ پہ لگا رہے ہو ماشاءاللہ چلےются پہر صحیح ہے پکی ہوگی ہے ٹھیک ہے ماشااللہ Viya ایک بن گئی ہے ماشااللہ ، یہ ہوگئی ہے چچو لگے ہوئے ہیں چچو بنا کر چھوڑیں گے یہ اوپر پھر رکھنا نیچے جانا یہ سارا کچلا جو ہی ہے بات جاتا نا انس کے اندر دوس جاتا یہ دو چچو سے جو ہے حالوال بھی کرو اور دکھاؤ بھی صحیح کیسے ٹاکے لگا رہے ہیں میری باس ہو ہو گئی پھر ان کو بولو میں نے چاوال بھی ریڈی کال لیا ہاں جی چچو جان دو اپنے کار بھار میں لگے ہیں ماشیلال حمدل اللہ چچو جان کتنی دیر ہے باقی آدھا گھنٹہ آدھا گھنٹہ کام یاب ہو سی بلکل انشاءاللہ انشاءاللہ میں نے چاوال ریڈی کال لیا آدھے گھنٹے بعد کام پورا کار کے ہاں جی تو یہ دیکھیں ٹونکہ لگا رہے ہیں چچو جان اور کیسا دین گزرا اچھا اور رات کیسی گزری چنگی اچھی گزری ہے ہاں یہاں پر تھنڈی چھنی آواز چاہ رہے ہوگی وہاں پر مچھا بہت ہے نا نہیں بچھا نہیں آئے ادھر آمچھا نہیں ہے نہیں نہیں چھ مچھا نہیں آئے ادھر آلیپور میں ہے آلیپور آئے آلیپور تو بہت زیادہ مچھا رہا ہے جب ہم گئے تھے نا ایک تو بجلی بھی کام آتی ہے اور دوسرا مچھا بھی بہت تیز ہوتے ہیں ہاں جی چلو ٹھیک ہے آپ اپنا کام سمیٹھو ٹھیک ہے اور پھر روٹی کھائیں گے اور ادھر زکیہ جو ساکیب کو سلائے ہوئے ہیں ابھی تک بھی ہمارا مٹھ ہو جائنا وہ سویا ہوا ہے ایسا بولے کی کہ ساکیب کو جب بھی ہم نام لیتے ہیں تو ساکیب آکھیں پھار کے دیکھتا ہے وہ کہتے ہیں کہ میرا نام لے رہے ہیں زکیہ کی ڈپٹی ہے کہ ساکیب کو ہر وقت سلاتی ہے اٹھاتی ہے اور ساکیب لڑتا بھی زکیہ سے زکیہ جو چیز اٹھا لے ساکیب کی پھر زور زور سے چیخ رہ ہوتا ہے ہاں جی چیخ رہ ہوتا ہے ہاں جی اور ادھر امی جان آگئی ہے شکر الحمدل اللہ آج امی جان کو بیٹھا ہوا دیکھا ہے ابھی ابھی ہون بیٹھ رہی ہاں ادھر میں ساکیب کے قریب گئی میں نے زکیہ کو بولے ایسا ہاں ایسا ہاں بولتے ہیں ساکیب کا جو ہی نام لیتے ہیں اسے پتا چال جاتے ہیں کہ میرا نام لے رہے وہ اٹھ جاتا ہے ابھی اٹھنے والا ہے ہاں جی وہ لڑائی بہت زیادہ کرتا ہے آج کال ہے اس کی شرارتیں بھاڑ گئے اب بو جان سے بھی لڑائی کرتا ہے باسو بیچارنا اسے کمزور ہو گیا باسو ہے گوشے سے بولتا ہے ہاں جی خوشی سے نمی ہاں صحیح باتا ہے کرنا سر برسا کرتا ہے ہاں اسٹیانہ نہ توڑو وہ دیکھو اور ابو جان کیا بنا رہے ہیں چلو ان سے بات کار لیتے ہیں یہ ربا لے آئے ابو جان یہ مضبوطی سے کھڑا رہے گا ہاں جی یہ ٹیوب ہے چوب ہے اس کا علاج یہی ہوتا ہے پانی کو روکنے پا ہاں جی ہاں جی ماشاءاللہ صحیح ہے کیونکہ وہ پانی جانا یہ ہوا کرتا تھا پیپ تو اسی وجہ سے پانی کام آتا تھا کبھی کبھار تو چھوڑی جاتا تھا ہاں جی اب نہیں چھوڑے گا انشاءاللہ ہاں جی آتا آپ کا لادلہ سے غصہ کر رہا تھا لڑائی کرتا ہے لڑائی ہاں جی وہ رہتا بھی نہیں آپ کے بکر لڑائی بھی کرتا ہے میں نے کہا میں آپ کا سابن اٹھا کر لے کہ جا رہا ہوں ہاں جی پہ لڑائی کرنے لگیا وہ کہتا ہے میرے سابن کو کوئی ہاتھ نہ لگا ہے اور جو چیز لے کے جانے لے جا وہ بابی جانے زکیہ کا بولا کہ یہ کپڑا بھی ساکب کا ہے یہ جب شام کو سوتا ہے نا تو پہ یہ لے کے سوتا ہے او لے جا ایسے کر کے دیکھ رہا تھا پہ چیخ رہا تھا ماشاللہ چنارتیں کرتا ہے بس اللہ پاک اس کو سیادہ دے دن با دن کمزور ہوتا جا رہا ہے اللہ پاک نظرے بات سے بچائے آمین سم آمین ٹیپ لگا رہے ہیں مضبوطی سکڑوہ تو جب گیلی ہوگی تو ٹیپ تو اتر جائے گی کیوں اترے گی نہیں اترے گی جب لگ جائے گی تو لگ جائے گی بس پھر کیوں اترے گی صحیح بات ہے اور ماشاللہ یہ دیکھیں ہماری بوٹیاں جو ہیں وہ اب ہریالی کار گئی ہیں یہ دیکھو اب رونک میں آ گئی ہیں وہ دیووویلا پانی کیا لگاتے ہیں وہ نیر والا پانی لگاتے ہیں اب ماشاللہ ٹھیک ہو گئی یہ دیکھیں ہمارے عام ماشاللہ نیچے سے بھی اور یہ اوپر سے دیکھیں ماشاللہ اور یہ ہماری بوٹی جو دوسرے جگہ پہ آئی ہوئی ہے اکھ پاس دعا کریں کہ یہ میری بوٹی جو ہے یہ ٹھیک ہو جائے اور ہو جائے یہ امید تو ہے ہو جائے گی اب اور یہ جو ہمارے مالٹا اور دوسرا مالٹا اور یہ جو رہا ہمارا یہ پتہ نہیں کیا ہے مجھے اس کا نام نہیں آتا یہ کیا ہے ابو یہ خوبانی خوبانی یہ مجھے ہر پر بھول جاتا ہے میں کہتے ہی یہ امروط کھڑا ہوا ہے امروط تو وہ ہے یہ خوبانی ہے چلو ٹھیک ہے پھر ابھی ہم چلتے ہیں فرمان کی جانت ابھی ٹھیک رہی تھی تو میں نے کہا ہے میں خود کو جو ویڈیو رہتی ہے وہ بنا لیتی ہے تو ابھی چیک کرتے ہیں کہ ویڈیو کتنی رہ گئی ہے اور اسیب جو دیکھا وہ تھک تھک کے بیٹھ گیا ہے تبیت کیا سنا ہو اب زخم ٹھیک ہو گئے ہاں کانگ اب دکھتی ہے تھوڑی بہت دکھتی ہے تھوڑی بہت دکھتی ہے آپ زیادہ چلا پھر نہ کرو نہ پھر اور دوائی مسلسہ لگایا کرو دوائی کناہ کناہ نہیں کرنا ٹھیک ہے نہیں لگاتا کیوں نہیں لگاتا ہے ایک بار لگائی ٹھیک ہے دوائی لگاؤ گے تو یہ زخم چھوٹے گا نا ہاں ہاں دوائی لگایا کرو اور وہ کھانے والی ختم ہو گئی ہاں اچھا صحیح بات ہے ابھی منیب نے گائن لے کے بھی نہیں آیا ساکیب کا دودھ بھی نہیں ہے ساکیب جب اٹھے گا تو روئے گا ادھر ابو جان نے وہ لگا لیا ہے ربٹ اور فرمان یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ابو جان نے لگا لیا ہے بھائی نے لگائی ہے نہیں لگائی ہے چاچو نے لگائی ہے نہیں لگائی ہے ان کا پتا کیا ہے چاچو کہتے ہیں آدھا گھنٹہ رہتا ہے اور بھائی جانے بولائے کہ بس ہو گئی رہی چلو اب یہ کرانٹ دے رہی ہے دھوپ لائے نہیں کہاں سے دے رہی ہے چاچو جانے جانے بھتی جلائی ہے پھول جان رہی تھی اچھا ہاں جی ماشاءاللہ چلو پھر صبح ایسے کریں گے نا ایک ایک پلیٹ لگا دیں گے ایک ایک بیٹری کے دو بیٹریوں بھار کے پھر وہ شام کو چلائیں گے ہاں ہماری مشین کے لئے بھی باہر دیں آپ کی مشین نہیں چلتی نہیں ہماری مشین چلانے کے لئے کچھ کریں کیا کریں آج بھی رزائیں نہیں دھوئی جاتی تھی ہاتھ پہ وہ پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے وہ لگاتے ہیں پیچھے سے تار ساڑ جاتی ہے ہاں وہ تار چلنے لگ جاتی ہے دھوان چھول دیتی ہے پتہ نہیں کیا بوجھ زیادہ آتا ہے اس کا کیسے چلاتی ہو دو صرف رزائیں ساری ڈالتے ہیں کنوائٹر کمزور ہے یہ عجیب ڈرامے بازی ہے جلتی تار ہے کنوائٹر کمزور ہے باقی چیزوں پہ نہیں کمزور پریج بھی چلتی ہے ہم پھر ایسا کریں گے اپنے اور بیٹری لے لیں گے اپنے وہ معاف کرو ہاں صحیح باتا اپنے مشین کے لئے اور بیٹری لے لیں گے کہیں پہ راکھ لیں گے ایک بیٹری اور ایک پلے جانا ہمیں لے کر دیں تاکہ ہم جانا اپنے مشین چلائیں کیونکہ کپڑے جانا ڈیلی کے ہوتا ہے گھر میں آگیا نہیں دھوئے جاتے ہاں وہ بیٹری پلے اور کنوائٹر بھی آپ کا نیا لینا پہ لے جانا ہاں وہ وہاں پہ راکھ دینا ہمارے موشنے والے آگیا نہیں ہمارا یہ سین تھوڑا ہے ہاں 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 وہاں جانا اسٹیانا کے لئے ٹافیاں لے ہوئی ہیں وہاں ہاں اسٹیانا پانی کے لئے لے کر آؤ تو بخار چاہ جائے گا ہاں یہ دپٹا بھی نہیں پہتے ہیں ہم نے دپٹے کا بولا کہتے ہیں نہیں صبح وہ لے کر دیا وہ اندر پڑا خیر ہے ابو جی اب کیا گپے شپے ہو رہی ہے اور یہ یہ دیکھنے آئے ہیں ماشاءاللہ بہت خوبصورت محول بن گیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ وہ دیوار اور ادھر دیوار پیلر ہو گیا مشین سٹ ہو گیا نیچے دکھایا ہے آپ نے ہاں ہاں یہ سارا کوئی سٹ کر دیا فیکس ہو گیا یہ نیچے نا پیر دیکھیں وہ سارے سیمت اور بجری سے بنا دی ہیں ہاں کوئی خسرہ نہ رہے بیلکل بیلکل اب آپ کی امی سے یہ کہہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ خوش ہو نا بہت خوش ہو شکر ہے شکر ہے ماشاءاللہ مکمل ہو گیا ماشاءاللہ آپ کوئی تنسر نہیں ہے ماشاءاللہ یہ خوشی دیکھنا چاہتے تھے انشاءاللہ دیکھنے والوں کو خوشی ہو گیا آج دیکھ کر بہت بڑا بوجھ ہلکا ہو گیا جب گیڑتے تھے یہاں ہاں سوارے گھاروال پریشان ہیں بڑچوں کو بولتا تھے کہ ٹوکہ خوشی ہونے کہتے ہیں بچہ بہت کیا جاتا ہے ان کو پتہ ہے آپ پاچ میٹوی نہیں لگتے ہیں خوشی ہاں ہاں آج ہے آج آج ہوا کھانے وقت برکم کردو بیلکہ انتظام جانا آپ کھانے وقت بڑا کھانا ہاں چاول پکا گیا ہے ماشاءاللہ بن گئے ہیں چاول پکا گیا ہے پلیٹو میں جانے ڈال دیئے ہیں اور صاحب کو جانا ہم دے رہے ہیں یہ ہے تھال بڑا ہوا یہ دیکھیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت تیزتی ہے بہت تیزتی ہے نا مزہ آگیا چاول کھانے کا کھانے کے لئے نہیں کھانا دیکھیں کہ مزہ آگیا یہ چک کیا ہے چلو سمیئیہ کے لئے سب سے پر اٹھنڈے کرو پر مئیمانو کے لئے سمیئیہ کے لئے ہیں اینکے باندھ ہیں میں نے دوائی ڈالی ہوئی اینکے دیر کردیں جب کھانے دوائی ڈالی ہوئی میں نے اس کو بولا تھا جب سونا اس کا اپنے ڈال کے سونا کہتا ہے کہ نہیں کھائیں گا پھر ویڈیو ڈالیں گے پھر دودھ سوئے گا یا ایسے میں ابھی سو رہا ہوں اب کے بعد